آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ پہلی بار یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہوں گے ان سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتے ہوں گے یا پھر آپ کی کوئی سخت ایسی حاجت ہو جو آپ کو حاصل نہیں ہو رہی ہے یا کسی بھی طرح کی دنیاوی ضرورت کے لیے آپ اس آسان سے چھوٹے سے عمل کو پڑھ سکتے ہیں حضرت علامہ دمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو جنگل کے جانور آپ کی خدمت میں سلام اور زیارت کے لیے حاضر ہوئے آپ ہر طرح کی مخلوق کے لیے دعا فرماتے رہے یہاں تک کہ ایک ہرنوں کے جھنڈ کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی ان کی پیٹ پر شفقت یعنی محبت سے ہاتھ پھیرا تو ان میں نافع یعنی کستوری پیدا ہو گئی اس کستوری سے پورا کا پورا جنگل مہک اٹھا ایک دوسرے ہرنوں کے جھنڈ نے جب اس خوشبو کا سبب پوچھا تو ان ہرنوں نے کہا جب ہم آپ آدم علیہ السلام کی خدمت میں زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے دعا دی اور دعا کے ساتھ ہماری پیٹ پر دست شفقت یعنی محبت سے ہاتھ پھیرا جس کی باعث ہم اس خصوصیت سے ممتاز ہوئے اور اس بہترین کستوری کی خوشبو سے اللہ نے ہمیں نوازا جیسے ہی دوسرے ہرنوں کے جھنڈ نے یہ بات سنی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس وہ بھی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ نے اسی طرح سے دعا فرمائی اور ان کی پیٹ پر شفقت کا محبت بھرا ہاتھ مبارک پھیرا مگر خوشبو نمودار نہ ہوئی وہ اپنے دوسرے ہرنوں کے جھنڈ سے آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم نے بھی تمہاری طرح عمل کیا تھا مگر مہک پیدا نہ ہوئی اس کا کیا سبب ہے تو پہلے ہرنوں کے جھنڈ نے جواب دیا ہم نے تو آپ کی زیارت محض رضا الہی کے لیے کی تھی اور تمہاری حاضری محض خوشبو حاصل کرنے کے لیے ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت ہم اپنے خالص پاک نیت کی وجہ سے سروراز ہوئے اور تم ناکام رہے تو ناظرین آپ نے یہاں دیکھا کہ ہم ایک ہی کام الگ الگ نیت سے کرتے ہیں تو اس کام کا انجام بھی ہمیں اسی الگ الگ طریقے سے ملتا ہے تو سب سے اول تو آپ اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے آپ اس دعا کو ایک سو گیارہ بار پڑھیں گے اور اس کے اول آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو انشاءاللہ تعالی یقیناً تین ہی روز سے پہلے پہلے آپ کو آپ کی کتنی بڑی سخت حاجت کیوں نہ ہوگی وہ نصیب ہو جائے گی تین دن میں کام نہیں ہوتا ہے تو آپ سات روز یا پھر اس سے زیادہ اکیس روز تک بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں یقیناً آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اس دعا کو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں پر بہتر وقت اس عمل کو پڑھنے کا عشاء کی نماز کے بعد ہے جس دعا کو ایک سو گیارہ بار ون ہنڈرڈ الیون ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے وہ دعا ہے بسم اللہ حرمان الرحیم یا فتاح اللذی فتاحن قل لا ابوابی اجازت دیجا علم رضا کو جزاک اللہ و خیر فی امان اللہ